بیان نہیں عقیدت میں بھی حقیقت بیان کرنا ایک تو ہوتا نا عقیدت میں بڑی بڑی باتیں کہہ جانا جن کا اصل سے تعلق نہیں لیکن ذرا سنیں حقیقت عقیدہ بھی قائم عقیدت بھی قائم کروں تیرے نام پہ جا فیدا نہ بس ایک جا آج ہم کہتے ہیں جی کروڑوں جانے قربان کروڑوں جہان قربان ہم لوگ جس طرح بات کرتے ہوئے بیلنس نہیں ہے حقیقت سے کیا تعلق ہے ذرا سنیں کروں تیرے نام پہ جا فیدا نہ بس ایک جا دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ایک شعر پھر سنا دیتا ہوں کہتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا شعر جانتے ہیں پہلے مصرے میں اگر کوئی بات کی جائے تو دوسرے مصرے میں جواب ہوتا ہے پہلے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا حضور میری طرف توجہ فرمائیے میری خبر لیجئے میرا دیان دوسروں کی طرف جا رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اگر آپ نے مہربانی نہیں کی تو معاملہ بگڑ جائے گا کہہ رہے ہیں اور دوسرے مصرے میں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا ربط دونوں مصروں میں رابطہ بات کیا ہے ادھر پہلا مصرہ کہا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا اسی وقت حضور نے مہربانی فرما دی خوش ہو کہ کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان دوسروں کو کیا کہہ رہے ہیں دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں سنو اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سہی منکر اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ لِلْحَمْد بڑھتے ہیں کس بارگاہ میں کھڑے ہیں کیا کہے سلام اس علیہ حضرت کو سکھا گئے انہی کی زبان ہماری ترجمان ہو جاتی میں روز شریف پہ کھڑا ہوتا ہوں خود بخود شیر ذہن میں آتا ہے چمک تجھ سے پاتے سفانے وال میرا دل بھی چمکا دے چمکانے ایک شیر اب بھی یاد کر لو مدینہ منورہ میں مجھے اس شیر کا اتنا مزا آتا ہے اللہ حضرت فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج قسمت حصے کو کہتے ہیں کتنے پیچ ہوں اس میں کتنے بل ہوں کتنی تیڑ پن ہوں ہوتا نا جی میری قسمت میں یہ نہیں ہے یہ خرابی ہے یوں ہے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے میری قسمت میں تو لاکھوں پیچ ہیں حضور آپ کی ایک سیدھی نظر ہو گئی میرا بیڑا پار ہو جائے گا مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی اب پھر ساری دنیا میں گیا ہوں بہت سوچا کہیں ہو سکتا ہے کوئی بات نہ پہنچی ہو مگر مگر دنیا جس کنارے پر گیا ہمارے علماء کی میند جہاں گیا ہوں یہی سنا پڑھ رہیے دنیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ خوز یہاں پاکستان کورٹرز میں جلسہ تھا میلا دن نبی کی رات اس دن والے صاحب کی آٹھ تقریریں ہوئی تھی اتنے مسروح تو فجر کے وقت ہم جا رہے تھے گھر تو فجر کی آزان رستے میں سنی اس سے پہلے ایک جگہ سلام پڑھا جا رہا تھا تو والے صاحب رونے لگ گئے بقاعدہ ان کی ہچکیاں خیریت ہے کیا ہوا کہنے لگے احمد رضا کی قسمت دیکھو جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اٹھائیس سفر حضرت مجدد الفیسانی پچیس سفر آلہ حضرت فازل بریلوی اور انتیس سفر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی اجس اکمت ران دی و دی ری کیوں دل ری ادا س گن ری ری لون لون وچ شو موک چنگری اج نینہ نلائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ماں اج ملکہ ماں احسنہ کا ماں اکم ملکہ کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکی ملکہ کتے جا لڑیاں والے صاحب نے اس میں اضافہ کیا تھا سر صدق جان نسار ستوں جدا نام لیاں ڈبیاں تریاں ان تینوں ہستیوں کی بارگاہ میں مختصرا حدیعہ یقیدت پیش کیا اللہ قبول فرمائے ٹائم آج تھوڑا سا آپ کا لوں گا پشاور شہر میں آرمی پبلک سکول وارسک روڈ پر جو حادثہ پیش آیا اس کی مثال بدترین مثال قائم ہوئی ہے مسلمانوں میں ایسی کوئی پہلے مثال موجود روس کے ملک میں بتاتے ہیں کہ سکول میں اس طرح حدثہ ہوا درندوں نے مسلمانوں کا خون حلال سمجھ کر خون یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ سمجھ ہے آپ نے کہ انہوں نے مسلمانوں کا خون حلال سمجھ کر ان کو قتل کیا اور مسلمان کے خون کو حلال سمجھ نہ یہ کفر ہے کیا ہے تو ایسا کرنے والے مسلمان ہیں انسان بھی نہیں ہیں بچوں کو ایک سو چالیس سے زیادہ بچے کیا قصور تھا ان کا گھروں سے تیار ہو کے آئے پڑھنے ماں باپ راہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اندہ دھند گولیاں چلا رہے ہیں اور جواب کیا دیتے ہیں ہم نے بدلہ لیا ہے ایک صاحب کو جوش چڑھا انہوں نے بنو قریزہ کا حوالہ دیا اس کا جواب میں ٹی وی پہ دے چکا ہوں یہ درندے اور افسوس کہ ان کی حمایت کی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے طالبان ہر دیوبندی طالبان نہیں ہے چملہ سن لیں ہر دیوبندی طالبان مگر ہر طالبان ضرور دیوبندی ہے القائدہ والے وہابی طالبان دیوبندی ان کو چونکہ یہ پاکستان کے مخالف تھے ان کے بڑوں نے کہا کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو پاکستان کی پے بنا سکے قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے پاکستان کو پلید استان کہتے تھے ریکارڈ موجود ہے آج بھی ان کے اخباروں میں بیان کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے بیان دے رہے ہیں فقر سے کہہ رہے ہیں اور یہ جس کو فضل الرحمان کہتے ہیں ملہ ڈیزل اس کا بیان موجود ہے کہ اسلام کے نام پر پاکستان کھیلا گیا فراد ہے ثبوت موجود ان کو آج بھی پاکستان گوارہ نہیں ہے پاکستانی فوج نے ان کا صفایہ کرنے کی ٹھانی تو یہ لوگ فوجی اداروں پر حملے کر رہے ہیں فوج میں فرشتے اترے ہوئے ہیں یا ہمارے بھائی گئے ہوئے ہیں اونچی تو یہ لوگ صرف فوج کے دشمن ہیں یا ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں فوج کا ساتھ دینا ہے یا نہیں اگر ہمیں امن چاہیے وطن چاہیے بچوں کا تحفظ چاہیے جان مال کا تحفظ چاہیے تو ہر شخص کو اس وقت جاگ نہ ہوگا شکر ہے اگر 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 غفلت کی تو کبھی معافی نہیں ملے گی ایک سو چالیس بچوں نے جان دے کر تمہاری آنکھوں میں اپنے خون کا سرمہ لگایا آنکھیں کھولو پہچانو اور ان دشمنوں کے جتنے ہم درد ہیں ان کو بھی پہچانو ہم سب کو اب ہوش کے ساتھ رہنا یہ وطن ہمارا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہر ایک پر نظر رکھنی ہے یہ نہیں ہے کہ ہوگا کوئی کر رہا ہوگا ایک ایک بات پر نظر رکھنی ہے اور کسی دشمن کو اب سنبھلنے دینا سزائے موت بند تھی قرآن کا حکم سزا دو نبی کا حکم سزا دو انہوں نے کہا نہیں یورپی یونین نراز ہوتی ہے یورپی یونین کو رازی کرنے والو انجام دیکھ لیا آؤ آج سے عہد کرو اسلام اللہ اکبر یا رسول اللہ نماز کے بعد آپ میں سے اگر پانچ منٹ آپ لوگ دے دیں ہم گیٹ پر مظاہرہ کریں گے جانا نہیں صرف پانچ منٹ کے لیے تاکہ آپ کی آواز بھی دنیا کو پہنچ مقصد فوٹو نہیں مقصد آواز پہنچ آنا ہم سب کو درد ہے ہم سب کو دکھ ہے دل روئے ہے افسوس ہوا ہے تو ہم مظاہرہ کریں گے پانچ منٹ آپ نے نماز سلام کے بعد گیٹ پہ جمع ہونا ہے ابھی آپ کے سامنے ہمارے محترم جناب وزیر اہل سنت حاجی حنیف طیب صاحب آپ کے سامنے اسی حوالے سے اپنا پیغام پہنچائیں گے ان کی بات سنیئے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سنتیں پڑھیں گے پہلے حاجی صاحب کی باتیں سنیئے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر